مہترم ناظرین اکرام کتاب الجنائیت حدیث نمبر نو سو چونتیس نائن تھری فور ابو مالک اشریح از اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی من عمر الجاہلیہ زمانی جاہلیت کی چار چیزیں میری امت کے اندر موجود رہے گی لیکن موجود رہے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگ گوئی کی ہے لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے بچ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے یہ بچنے کیلئے بتایا ہے یہ اس لئے نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے اندر وہ چیز رکھو بلکہ یہ بتایا تاکہ ہم اور آپ اس سے بچ کریں نمبر ایک الفقر فی الاحساب حساب و کتاب پر فقر کرنا یعنی اپنے حسب و نصب پر فقر کرنا میرا خاندان ایسا ہے میرے باپ دادا ایسے ہیں یہ چیز ہوگی لیکن ہمیں اور آپ کو ایسی چیز نہیں رکھنا لیکن لوگ رکھے ہوئے ہیں دوسرے کے حسب و نصب پر لان و تان کرنا فلانا کس خاندان کا ہے ارے صحیح نہیں ہے وہ اس کا باپ صحیح نہیں ہے اس کی ماں صحیح نہیں ہے میں اپنی بیٹی ہے اسے آدمی کو نہیں دے سکتا میں اپنا بیٹا نہیں دے سکتا میں ایسی شادی اس جگہ نہیں کر سکتا وہ لوگ ہمارے لائق ہی نہیں ہیں اچھا انسان ہیں لائق نہیں ہیں ہیوان ہیں کیا نعوذ باللہ نکلا ہے تو اب بارش ہوگی پھر اخیر میں کہا چوتھی چیز نوحہ اور ماتم کرنا دیکھئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توشنگوئی کی وہ چیز پائے جا رہے ہیں چیخنا چلانا کپڑے پھاڑنا سینے پیٹنا بال کو نوچنا عورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار نہیں کیا تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو کھجلی کا کپڑا پہنا دیا جائے گا بس وہ ایسی ہی رہے کس طریقے سے کھجلاتی رہے گے تو یہ کپڑے اس کو دے دی جائیں گے تو پتہ یہ چلا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے بچ کے رہنا ضرور ہوئے تو ناظرین اکرام اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھیں جو لوگ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے دور رہنا ہے اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے دور رکھے آمین ناظرین اکرام ایک جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے پروگرام بنا سکیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی